گائز گانڈلی وہی بندے اس چینل کو سسکرائب کر رہے ہیں جو یہ کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں یا جنہیں میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور پلیز جو میرے سسکرائبر ہیں اگر ان کو میری ویڈیوز کی نوٹفکیشن آ رہیے تو پلیز کومنٹ کر کے ضرور بتانا کیونکہ یہ میرے دلیا کافی امپورٹنٹ ہے تو اب تک ہم نے دیکھا تھا کہ ووشو اس اینشن ڈریکن باول کی مدد سے کلٹیویشن کر کے اپنا بریکتو کر لیتا ہے اور پھر ہم دو عجیب سے بندوں کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ ووشو کے ہی دوست ہوتے ہیں اور ان دونوں کو ایک بندہ پیسے دیتا ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ شن ہوتا ہے اور ان کو ووشو کو مارنے کے لیے کہتا ہے تو وہ لوگ بھی ووشو کو مارنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں اب آگے اپسوڈ کے سٹارٹ میں ہم کوئن فیملی کے اس ویپن ہال کو دیکھتے ہیں جہاں پر ووشو اپنی کلٹیویشن کرنے کے لیے آیا تھا اور وہ کافی زیادہ کلٹیویٹ بھی کر رہا تھا اور ووشو اس انشٹ باہل کو اپنے پاس بلا لیتا ہے جو کہ اسے اس بڑے آدمی نے دیا تھا پھر وہ اس انشٹ باہل کو اپنی باڈی کے اندر واپس رکھ لیتا ہے اور اپنی کلٹیویشن کو یہی پر سٹوپ پر دیتا ہے کیونکہ ووشو کافی دیر سے کلٹیویٹ کر رہا تھا اور وہ صرف پیور انرجی ہی کنزیوم کر رہا تھا اس لئے اس کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ اب وہ کونسی ریلم ہے تو ووشو کہتا ہے کہ اب اس بات سے کوئی فرق نہیں بڑتا اتنے میں وہاں پر ہم ان دونوں بھائیوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ووشو کو مارنے کے لیے وہاں پر آئے تھے اور وہ دونوں بھائی ووشو کو اوپر حملہ کرتے ہیں اور ووشو اسے کہتے ہیں کہ اب تم مرنے والے ہو تب ہی ووشو بھی ان دونوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ پارٹی بدللیہ سالہ اور ووشو کہتا ہے کہ جہاں تک میں جانتا ہوں کہ ہم تینوں دوست تھے اور ہمیشہ ساتھ میں کھاتے پیتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کبھی اپنا دوست نہیں سمجھا اور وہ ٹکلا والا ہستے ہوئے کہتا ہے کہ تم ہماری دوستی کے قابل ہی نہیں ہم تو صرف تمہارے پیسوں سے اپنا فیدا کرتے تھے تو ووشو ان سے کہنے لگتا ہے کہ تم لوگوں کے پاس ابھی بھی وقت ہے پھر وہ اپنی سوٹ کو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کیونکہ ہم دوست ہیں تو میں تمہیں ایک آخری موقع دیتا ہوں تم لوگ مجھے صرف اس بندے کا نام بتا دو جس نے تمہیں یہاں پر بیجا تو میں تم دونوں کو جانے دوں گا جس پر وہ ٹکلے والا ہستے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم معلوم ہے ترے باپ کو باستے کا چل اور وہ ووشو سے کہتا ہے کہ تم نے کبھی ہمیں اپنے پیسوں پر عیش کرنے دیتی اس لئے ہم تمہیں ایک موقع دیتے ہیں تم خود کو خود ہی مار لو جس پر ووشو ان کی بات کا جواب نہیں دیتا تو وہ دوسرے والا بندہ ووشو پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تو تم میرے ہاتھوں سے ہی مرو گے پھر وہ ووشو کے اوپر اپنی شیڈو کلون ٹکنیک کا یوز کرتا ہے لیکن ووشو اپنے ایک ہی اٹیک پر اس کے دونوں کلونز کو بڑے آرام سے ڈسٹروئ کر دیتا ہے اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے فائٹ کرنے لگتے ہیں اور یہ فائٹ دیکھنے میں کافی زیادہ آسم لگ رہی تھی اگر آپ لوگوں کو فائٹ دیکھنے ہیں تو میں چپی رہتا ہوں پھر وہ بندہ ووشو سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ پاوز ہیں تو ووشو سے کہتا ہے تو پھر آجو پوری پاوز تم بھی یوز کرو تب ہی ہم اس ٹکلے والے کو دیکھتے ہیں جو کہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اور ڈانس کر رہا ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ میرا بھائی اس ٹم بلاڈ ایسنس کے سکس ریلم میں ہے جبکہ ووشو بلاڈ ایسنس کے صرف تھرڈ ریلم میں ہے تو وہ کافی زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے لیکن دوسری طرف ہم ووشو کو دیکھتے ہیں جو اس بندے پر کافی زیادہ باری پڑ رہا ہوتا ہے اور پھر ووشو اپنے ایک اٹیک میں اس بندے کو وہی پر ہی مار دیتا ہے اور اس ٹکلے سے کہتا ہے کہ اب پیچھے تو دیکھ تیرا بھائی اب نہیں رہا جس پر وہ ٹکلہ بیچے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم تو صرف تھرڈ سٹیج پہ تھے تم نے میرے بھائی کو کیسے مارا تو ووشو کہتا ہے کہ رکو میں تمہیں بھی تمہارے بھائی کے پاس پہنچاتا ہوں تو اس سے جا کر پوچھ لینا پھر ووشو اپنے سوٹ کو لے کر اس کے پاس جانے لگتا ہے تو وہ ٹکلا ووشو سے کہنے لگتا ہے کہ ہم تو کافی زیادہ پرانے دوست تھے تو تم مجھے چھوڑ دو کیوں نہ ہم دونوں پھر سے آرام سے بیٹھ کر بات گئے تو ووشو کہتا ہے کہ ہاں تب ہی تو تمہیں تمہارے بھائی کے پاس بیج رہا ہوں اس کو ساتھ لے کر ہی آنا اور پھر ووشو سے وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے چھوڑ دے تو میں تمہیں اس بندے کا بتاؤں گا جس نے تمہیں مارنے کے لئے بولا تب ہی ووشو اس کی گردن پر اپنی تلوار سے کٹ لگا دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں پھر ہم اس بندے کے پاس وہ پرز دیکھتے ہیں جو کہ شنکہ ہوتا ہے پھر ووشو اپنی سوڈ کو لیتا ہے اور اسے دیکھ کر بولنے لگتا ہے کہ میں نے دو سکس لیول والے بندوں کو آر آیا تو اس کا مطلب میں ابھی سیون لیول پر پر موٹ ہو چکا ہوں اور پھر وہ کافی زیادہ خوش ہوتا ہے اتنے میں ہم اوپر کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو ووشو سے کہتی ہے کہ ینگ ماسٹر تمہارے سکل تو کافی زیادہ امپریسیو ہے میں نہیں جانتی تھی کہ لیان سٹی میں کوئی اتنا زیادہ پاورپل ہوگا تم تو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو اور یہی پر ہمارا اپسوڈ انڈ ہو جاتا ہے